پاکستانی تیار کردہ ڈرون تیاروں نے تاریخ میں پہلی بار کسی غیر ملکی سلزمین پر کاروائی کرتے ہوئے اپنا حدف کامیابی سے حاصل کیا ہے پاہم حکام نے اس بات کی ترتیب کی ہے کہ پاکستانی ایر فورس کے جیک تیاروں کے ذریعے بمباری کی گئی اور یہ بھی کہا کہ ٹی ٹی پی کی خلاف اپریشن میں افغان فضائی حدود کی کوئی خلاف وردی نہیں ہوئی عالمی بینک نے موجودہ حالات میں پاکستانی معیشت کو بڑے خطرات کا سامنا ہونے کے اندیشہ ظاہر کر دیا تفصیلات کے مطابق عالمی بینک نے عالمی منڈی میں تیل اور اجناس کی قیمتوں میں مزید اضافق امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت کو بڑے خطرات کا سامنا ہے جبکہ کرونا کی نئی لہر سے نقل و حامل پر پابندی بھی لگ سکتی ہے حکومن نے پاکستان میڈیا ڈیویلیمنٹ ریگولیٹری آتھورٹی پی ایم ڈی آئی کی قیام کو فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق وفا کی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان میڈیا ڈیویلیمنٹ ریگولیٹری آتھورٹی ختم کر رہے ہیں جبکہ پی کا ایکٹ پر بھی نظر ثانی کی جائے گی ہزاری زارے رائے پر کسی بھی طرح کی پابندی آیت نہیں کی جائے گی ہم کسی قسم کا انتقام لیں گے نہ لینا چاہتے ہیں قانونی طور پر جو کہ سغروار ہوگا اس کے لیے قانون اپنا راستہ خود بنائے گا وفا کی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ اب آئین شیکن اور گھری چوڑ جلوں میں جائیں گے وفا کی وزیر داخلہ نے پی ٹی آئی رہنما پباہ چوہدری کے بیان پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ دوسروں کو رسوہ کرنے کی کوشش کرنے والے خود خوار ہو گئے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا نظارہ آج عوام کو دکھایا اور بے گناہوں کو عزت دی پاکستان پیپلز پارٹی کے وفا کی حکومت سے اختلافات کے بعد بلاول بھٹو زرداری حلب اٹھائے بغیر نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن وانہ ہو گئے تفصیلات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کو متحدہ اپوزیشن کی مشترکہ جتو جہے سے بننے والی نئے وفا کی حکومت سے تحفظات ہونے لگے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وفا کی قابینہ میں وزارت خارجہ کا حلق لینے کے بجائے لندن وانہ ہو گئے سابق وزیراعظم عمران خان نے خوددار جوان خوددار پاکستان مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ خوددار پاکستان کی جنگ خوددار نوجوانوں کی مطلب سے لڑیں گے تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان سے فوکل پرسن برائیو تفید اسمان ڈار نے بنی گالا میں ملاقات کی ملاقات میں خوددار جوان و خوددار پاکستان مہم شروع کرنے کی مندوری دی گئی افغانستان کے دارال حکومت کابل کے ایک ہائی سکول میں دھماکوں میں شے افراد حلاق اور چولہ زخمی ہو گئے گھر ملکی خبردار کے مطابق افغاندار حکومت کابل کے ایک ہائی سکول میں تین دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں چھے افراد حلاق اور گہرہ زخمی ہو گئے دھماکوں کے بعد ایک ہوتی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ناغابندی کر دی علاقے میں سرچ اپریشن جاری ہے احسن انداز میں فرائز نبھانے والے چیرمن پی سی بی ڈٹ گئے ایمپائر کی جانب سے بھی انہیں آؤٹ قرار دینے سے گریز کیا جا رہا ہے گو کے بعض حلقوں کی خواہش ہے کہ نمیز راجہ از خود اہدہ چھوڑ دیں مگر انہوں نے ایک عالی شخصیت کے گہنے پر ایسا قدم نہیں اٹھایا ادھر مسائل میں گھری نئی حکومت کی ترجیحات میں کریکر دور دور تک شامل نہیں سربرا کی تبدیلی سے نیا پینڈورا بوکس کھولنے سے اچتنا برتا جا رہا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں سے باخور رہنے کے لئے دیکھتے رہیں پرائیم ایکس نیوز آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں